ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بودھ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھاری سہارے کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر درک توڑ رہے ہیں گھر کے چھت اڑ رہے ہیں گھر کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں اسی طریقے سے انسان بھی اڑتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ٹک نہ سکیں گے اڑ اڑ کر کے جو ہے وہ گمرہی کے دلدل میں اڑ اڑ کر کے جو ہے وہ گمرہی کی بلاوں میں اڑ اڑ کر کے جو ہے دلالت اور جو ہے وہ کفتوں کے دریاؤں کے اندر وہ گوتہ زن ہو جائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگائے نبوت دیکھ رہی تھی بڑے بڑے علم والے جن کی دو دو تین تین سو کے رسول علیہ السلام نے اس سے بچنے کے لیے فرمایا انی تاریکن فیکم فکلین کہ میں تمہارے ترمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہر بادے مخالف میں بھاری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بھاری چیز کا سہارا ملا مطلب طوفان سے مقابلے کی طاقت پیدا ہو گئی کتنا ہی کمزور ہے مگر طوفان کا مقابلہ کر لے گا حضور علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں جب گناہوں کا طوفان ہوگا جب جرائم کا طوفان ہوگا جب بدعقیدگی کا طوفان ہوگا اس کے لیے میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور فرمایا جب تم ان کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی تم گمرہ نہیں ہو سکو گے تم گمرہی کے دلدل میں دوب نہیں سکو گے وہ بھاری چیزیں کونسی ہیں وہ دو چیزیں کونسی ہیں ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے ان دونوں کا دامن پکڑے رہنا تم کبھی گمرہ نہیں ہو سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب دیکھو انسان اگر گمرہی سے بچنا چاہے انسان اگر جرائم سے بچنا چاہے انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے تو قرآن کی واض و نصیحت موجود ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یا اللہ مجھے تو عربی زبان آتی نہیں میں عربی جانتا نہیں قرآن کا علم مجھے نہیں میں کیسے اپنی آپ کو گناہ سے بچاؤں تو اللہ رب العزت نے آل البیت کو بھی قرآن کے ساتھ پیش کر دیا ایک قرآن وہ ہے اللہ اکبر جو لکھا ہوا قرآن ہے لوگ اس سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں اس قرآن کی معرفت کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے لیکن اللہ اکبر ساتھ میں میرے نبی نے کسی کو بہانہ نہ رہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آل البیت کو بھی سامنے پیش کر دیا یعنی ایک قرآن وہ ہے جو کتابوں میں صحیفوں کے اندر موجود ہے اور اے ذات اہل بیت ایسی زباد ہے جس کو مکمل قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا گیا ہے یعنی جب ان کی زندگی دیکھو گے ان کا اٹھنا بھی قرآن کی طرح ہے ان کا بیٹھنا بھی قرآن کی طرح ہے ان کا سونا بھی قرآن کے حکموں کے مطابق ہے ان کا جاگنا بھی قرآن کے حکموں کے مطابق ہے ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن مقدس کے مطابق ہے اور وہ کونسی ہستیاں ہیں وہ مولا علی کی ذات ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے وہ سیدنا امام حسن کی ذات ہے وہ سیدنا امام حسین کی ذات ہے کس طرح ان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے ان کو دیکھتے جاؤ قرآن سمجھتے جاؤ مثال کے طور پر میں ایک ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں کیسے قرآن کے سانچے میں زندگیاں ڈھلی ہوئی ہیں اللہ اکبر اگر کوئی تاک کہ قرآن کو نہیں پہنس سکتا تو وہ کربلا کے اندر سیرت ڈھلی ہوئی قرآن کے اندر قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی سیرت امام عالی مقام کی زندگی کو دیکھ لیں کس طریقے سے اخلاق ہے کس طریقے سے کردار ہے آئیے میں اہل البیت کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر مثال کے طور پر قرآن کے اندر پردے کے احکامات موجود ہیں قرآن کہتا ہے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے عورتوں کے لئے پردے کا حکم دیتا ہے کہ اے عورتوں پردے میں رہو اور جاہلیت کے دور کی طرح اپنی جیب و زینت کو بے نقاب نہ کرو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو اللہ اکبر لیکن آپ دیکھیں اللہ اللہ قرآن مقدس پر عمل کا یہ جذبہ سیدہ کائنات مقدومہ کائنات ملکہ فردوں سے بری سیدہ تیبہ تاہرہ خاتون جنت فاطمت و زہرہ کی زندگی میں کس طرح نظر آتا ہے اللہ اکبر دنیا کی کسی عورت کے پاس پردے کا وہ تصور نہیں ملتا دنیا کی کسی خاتون کے پاس پردے کا وہ میعار نہیں ملتا پردہ کرنے والی عورتیں بڑی بڑی دنیا میں پیدا ہوئی سیدہ مریم ہے اللہ اکبر پردے میں اپنی مثال آپ ہے جنابِ آسیہ ہے اپنی مثال آپ ہے خدیجت القبرہ ہے اپنی مثال آپ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ ہے اپنی مثال آپ ہے اما عائشہ کی شان تو یہ ہے ان کے وستر پر قرآن نازل ہوتا ہے سب نے اپنی اپنی انداز میں پردہ کیا لیکن میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات ہسنین کی امی جان فاطمت الزہرہ نے جو پردہ کیا ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی فاطمت الزہرہ کے پردے کا عالم یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے مرد تو مرد ہے اللہ اکبر فاطمت الزہرہ نے اتنی حیاء اور خیرت کا اظہار کیا کہ فاطمت الزہرہ کی چادر کو جو سر پہ چادر ہوا کرتی تھی جو ڈپٹہ ہوا کرتا تھا اس ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا اللہ اکبر جس نے چاند و سورج سے اپنے ڈپٹے کی حفاظت کی ہے اسے نبی کی شہزادی سیجدہ فاطمہ کہا جاتا ہے میرے امام کہتے ہیں جس کہاں چل نہ دیکھا مہو فیر میں جس کہاں چل نہ دیکھا مہو فیر میں اس ردائے نظاہت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر اندازہ فرمائیں ہے دنیا میں کوئی ایسے خاتون کہ جس کے سر کے ڈپ بالوں کو نہیں کہا کہا جا رہا ہے بال نہیں جس کے سر کا ڈپٹا کوئی مرد تو مرد ہے چاند و سورج نے بھی کبھی نہیں دیکھا سبحان اللہ یہ اہل البعیت ہے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں اب یہاں پہنچ کر کے عورتوں کو پیغام ملتا ہے کہ جب رسول اللہ کی شہزادی کے سر کے ڈپٹے کو چاند و سورج نہیں دیکھ پا رہے ہیں اگر آج ہماری بیٹیاں مو کھول کر اور سر کھول کر اگر بازاروں میں جا رہی ہے تو پھر ہم حسینی کب سے ہونے لگے حسینیت تو یہ ہے کہ سر کے ڈپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے بلکہ حسین پاک کو حسین پاک بنایا کس نے علماء موجود ہیں علماء موجود ہیں امام حسین جیسا کارنامہ ان کے بعد آج تک کسی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جہد مسلسل غیرت و وفا عشق و محبت کی انتہا اور انقلاب کی عظیم آواز کو امام حسین کہتے ہیں جس نے پورے دین کے سسٹم کو قیامت تک محفوظ کر دیا اس کو امام حسین کہتے ہیں لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ارس کروں اگر اس حسین کو کسی نے حسین بنایا ہے تو اس ذات کو سیدہ فاطمت الزہرہ کہا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسال لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں بلکل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی پیدائش کے لیے کوئی فاطمہ جیسی ماں چاہیے اور علی جیسا بابا چاہیے اور فاطمہ جیسی ماں کے لیے کوئی محمد الرئی جب محمد الرسول اللہ دوسرا نہیں ہو سکتا تو دوسری فاطمہ نہیں ہو سکتی اور جب دوسری فاطمہ نہیں ہو سکتی تو دوسرا حسین نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اے دل بکیر تامن سلطان اولیاء اے دل بکیر تامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء یعنی حسین پر انقلابیوں کو محمیز دینے والی ہستی کا نام ہے امام حسین کس چیز کا نام ہے بلکہ پوری دنیا میں کربلا کے بعد جو بھی انقلاب پیدا ہوا ہے جو بھی باطل کے خلاف کھڑا ہوا ہے آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں اس کے اندر حسینیت آپ کو نظر آئے گی اس کا تعلق امام حسین سے نظر آئے گا ہر انقلابی امام حسین سے جڑا ہوا نظر آئے گا آپ دیکھیں ترتوں کے خلاف باطل کے خلاف وہ کہیں نہ کہیں سے امام حسین سے جڑا ہوگا یا تو نصب کے اعتمار سے جڑا ہوگا خاندان کے اعتمار سے جڑا ہوگا یا پھر سلسلے کے اعتمار سے جڑا ہوگا یا دل کے اعتمار سے جڑا ہوگا یا قلب کے اعتمار لیکن جس کا تعلق قلبی طور پر امام حسین سے تھا وہ امام احمد بن حمبر حکومت وقت کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے وہ کون تھے وہ حسینی تھے کہ نہیں تھے اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب فلسفہ مکمل طور پر جادو کی طرح سر چڑھ کے بول رہا تھا حجت الاسلام امام غزالی کھڑے ہوئے وہ کون تھے حسینی تھے کے نہیں تھے اسی طریقے سے جس وقت تو دین کو مٹایا جا رہا تھا اس وقت تو گوث آزم کی شکل میں بغدار میں جو تاجدار کھڑا ہوا وہ حسینی تھے کے نہیں تھے ہندوستان میں جب کفر کی تاریخی تھی تو اس وقت تو نبے لاکھ وہ کلمہ پڑھانے والا کون تھا وہ انہوں دین اجمیری حسینی تھے کے نہیں تھے اسی طرح جب اکبر نے اس وقت ہندوستان کے اندر دین الہی قائم کرنے کی کوشش کی نام نے ہاتھ دین الہی اور اسلام کا مٹانے کی کوشش کی تو اکبر کے فتنے کو جو دھول چٹا رہا تھا وہ مجددی الفسانی بھی اللہ اکبر حسینی نظر آتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب چودویں صدی کے اندر فرقے مکمل سرچڑ کے حق کو مٹانا چاہ رہے تھے وہ امام احمد رضا بھی حسینی نظر آتا ہے گرز کی آپ دیکھیں اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے اپنے پنجے گارے ان کے خلاف جس نے دلی کی جامعہ مسجد میں سب سے پہلے جہاد کیا فتوہ پڑا اس حضرت خیر آبادی کو بھی حسینی کا آجا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا